دوستو خبر بہت بڑی آ رہی ہے کل جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اراریا سے امائیم زلہ ادھیقش راہت علی کا ایک ویڈیو ششل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں راہت علی نے اپنے پارٹی کو چھوڑ کر ان یہ پارٹی کو وٹ کرنے کی اپیل کی تھی تب ہی یہ بات پارٹی تک پہنچیا اور پارٹی نے فوری طور پر پارٹی سے نسکاسد کر دیا تھا نسکاسن سے آہت ہو کر سپول کے امائیم زلہ ادھیقش اراریا کے تمام پرخند ادھیقش سچیب مہا سچیب سیکڑوں کاری کرتاؤں نے اپنا استیفعہ بھی دے دیا تھا استیفعہ کے بعد راہت علی نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ششل میڈیا پر پارٹی اور عادل حسن کو لے کر کیا کچھ کہا ہے ہم آپ کو سنواتے پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیے اللہ علیکم میں آج بیہار کے تمام اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاریکرتاؤں کو نیتاؤں کو سمبودت کرنے جا رہا ہوں آپ راجنیتی گھٹنا کرم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آج صبح اکترالیمان صاحب کے فیس بک آئی ڈی پر مجھے اپنے نسکاسیت ہونے کی خبر ملی اور اس کے بعد ہی سیکلوں لوگوں کے فون میسیج سکرین سوٹ آنے شروع ہو گئے تو میں حیران ہوا پریسان ہوا اور میں نے دیکھا اس میں جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں کسی نٹدلی پرتیاسی کو سمرتن دے رہا ہوں تو دیکھئے اس میں میں نے بیکتیگت طور پر ایک ہمارے نرپدگج پرکھنٹ کے ہی پرتیاسی ہیں جو لوگ صبح میدان میں ہیں پربے میں یہ ڈی ایس پی رہ چکے ہیں کافی پڑھے لکھے ہیں اور بہت ہونہار لوگ ہیں پٹنا میں یہ پروفیسر ہیں سائنس کولیج کے تو مجھے لگا کہ نو امیدوار میں یہ امیدوار اچھا ہے تو میں نے ان کے بارے میں لوگ صبح چناؤں کے درمیان ہی کی سنگج میں اپنے بہار کے ریاستی صدر جو ہمارے اختر علیمان صاحب ہے میں نے ان کو پوچھ لیا تھا کہ بھائی صاحب آپ کس کو ووٹ کرے کاریکرتہ پوچھ رہے ہیں ارڑیا میں تو امیدوار نہیں دیا گیا ارڑیا کا جو کھیلا ہوا وہ تو آپ کو پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا یہ باتیں ہمارے دماغ میں تھیں تو میں نے انپینڈن طور پر بیکتگت طور پر ان کو اپنا سمرتن دیا میں نے ووٹ دینے کا اس سے وعدہ کیا کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم باجپا کو ووٹ دیں اور اس سے بھی زیادہ بری بات ہے کہ میں ان کو بھی ووٹ نہیں دے سکتا ہوں جو ہماری قیادت کو سماعت کرنے کے ساجس کری ہمارے پارٹی کے چارے ملے توڑے لیکن عادل حسن اور استیعاق نے ان سے ساٹھ گانٹ کیا اور ارڑیا کے امیدوار کو لاشٹ ٹائم میں نٹ دیا اس کو اگنور کر دیا کیونکہ ان سے اس کی ساٹھ گانٹ ہو گئی تھی تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جس بانس پر بیٹھے بگلا جس دروار میں بیٹھے چگلا وہ دروار ایسے ہی سماپ تو ہو جائے گا تو اخترال ایمان صاحب کے دروار میں عادل حسن اور استیعاق احمد جیسے لوگ ہیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ جب کس انگج میں میں چناؤ پرچار کر رہا تھا لگ بگ ڈیڑھ مہنے میں وہاں کیمپین کیا اور ڈیڑھ مہنے ہم اپنے ٹیم کے ساتھ کیمپین کیے اپنے کھرچے سے کیمپین کیے اور وہاں پر جو ہماری بڑھتی لوگ پریتہ تھی اس کو دیکھ کر عادل حسن اور استیعاق جیسے لوگوں کے پیٹھ میں درد ہونے لگا صدر صاحب اخترال ایمان صاحب ہمیشہ سے ہم سے سرائے مسورہ لینے لگے ہم سے پوچھنے لگے باتچیت کرنے لگے ہر مسئلے پر باتچیت ہونے لگی تو ان سے ان لوگوں کے پیٹھ میں درد ہونے لگا تھا آپ بیہار کے کسی بھی کارکرتہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ عادل حسن کی کیا استطیق ہے کیا رویہ ہے عادل حسن کیا کرتا ہے عادل حسن پارٹی میں اخترال ایمان صاحب کے نام پر جو اگاہی کرتے ہیں اور اس سے جو اپنا گھر چلاتے ہیں اپنا جو ہے وہ جیب بھرتے ہیں یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کسی بھی اگر جلہ عدیق سے پوچھ لیا جائے یا کسی بھی بڑے نیتا سے پوچھ لیا جائے تو وہ عادل حسن کے رویہ سے پریسان ہے ترست ہے وہ بلکل نہیں چاہتے ہیں کہ بیہار میں پارٹی مجبوط ہو وہ تو اخترال ایمان صاحب کو ہرانے کے لیے پرجور کوشش کیا ہے جبکہ سنگج میں میں کیم کر رہا تھا اس میں میں نے کہا کہ صدر صاحب کو بڑے بھائی آپ کو ہرانے کے لیے عادل حسن اور استیعاق نے تو پوری تیاری کر لی ہے تو اس بات کو لے کر عادل حسن سے سوکاؤج کیا گیا تھا پوچھا گیا تھا یہ سب باتیں اس کے دماغ میں تھی اور ہم سے اس کی جو ہے نوک جھوک بھی ہو گئی تھی تو اسی ایک بہانے کا انتجار تھا اور بینہ نوٹیس کے ایک جلہ عدیقچ کو فیس بک کے مادیم سے برخواست کرنا کہیں کہیں لوکتان تریک پارٹی کے لیے گمبیر بھی چاہے یہ پارٹی ریویٹ لیمیٹیٹ کمپنی نہیں ہے یاد رکھو آدل حسن یہ پارٹی بیرشتر صدی نو بیسی صاحب کے اببہ اور دادہ حجور کے بنائے ہوئے ہیں آپ کے دادہ نے یہ پارٹی نہیں بنائی تھی ہاں کچھ دن پہلے سے آپ پارٹی میں ہیں لیکن پارٹی کو پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی کے طرح اگر آپ چلانے کا پریاس کر رہے ہو یہ سراسلی گلت ہے میں اکترول ایمان صاحب کی قیادت پر کروی بھروسہ کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں اور انساءاللہ کرتا رہوں گا لیکن یہ پیسے لے لے کر ہر جگہ جو آدل حسن اور اشتیاق امیدوار دے رہے ہیں یہ سوچنیے بھی سائے اصرف علی فاطمی صاحب کے خلاف امیدوار دے دیئے اور یہاں پر پیسے لے کر ٹکٹ نہیں دیئے اور کہیں پر اگر پیسے نہیں ملتے تو وہاں ٹکٹ دیتے ہیں اور دوسرے جو پیسے لیتے ہیں آپ کو ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ آدل حسن کے بارے میں جانتے ہوں گے بیہار کی کسی بھی پارٹی کے جمہدار سے آپ پوچھ لیجئے تو وہ کہے گا کہ میں آپ پارٹی میں بس دو سال ہوں پچیس کے بعد میں پارٹی میں نہیں رہوں گا آپ کیوں نہیں رہو گے آپ کو پتا ہے کہ بیہار بیدان سوا چناؤں میں سارے سٹو پر امیدوار دیں گے پانچ لاک دس لاک کر کے ٹکٹ کا ریٹ رکھیں گے پندرہ بیس کلوڑوں لیں گے اور جھولا لے کے چلے جائیں گے یہ اس کی نیت ہے آپ بیہار واسیہ اور بیہار کے تمام پارٹی کے نتا کاری کرتا ہوں کہ میں کہنا چاہتا ہوں آدل حسن کو اپنے جیلے میں گھسنے مت دیجئے یہ آدل حسن آپ کو لوٹنے آیا ہے یہ لوٹے رہا ہے ایک بار مغل آئے تھے ابھی آدل آ رہا ہے اس سے پرہج رہنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم دنیا کے ہر چھوٹی بری خبر دیکھنے کے لیے سستہ میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر آپ سستہ میڈیا فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو اور لائک ضرور کریں